آپ دیکھ رہے ہیں سیڈیلیا نیوز چینل حق کی آواز متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد علیہان کو جمعہ کے روز ابو زہبی کے الباطین قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا اس موقع پر حکمران علیہان کے تمام ارکان نے شرکت کی ریپورٹ کے مطابق اسے قبل جمعہ کو متحدہ عرب امارات نے ملک کے صدر کے انتخال کا حیلان کیا زائد علیہان تریتر برس کے تھے اور دو ہزار چودہ سے شدید علیل چل رہے تھے زائد علیہان کی نماز جنازہ جمعہ کے روز ادا کی گئی جو ملک کے تمام مساجد اور دوسرے مقامات پر غروب آفتاب کے بعد پڑھی گئی ریپورٹ کے مطابق قبرستان میں ہونے والی دعائیہ میں حکمران علیہان کے ارکان زائد علیہان کے سوتے لے بھائی ابو زہبی کے ولی احد محمد بن زائد سمیت دیگر معزین نے شرکت کی اور متحدہ عرب امارات کے سابق رہنما کی تدفین میں مدد کی صدارتی امور کی وزارت نے شیخ خلیفہ کے انتقال پر ملک بھر میں چالیس روز سوک کا اعلان کیا ہے سوک کا سلسلہ جمعہ کے روز سے شروع ہو گیا دبائی میڈیا دفتر کے ایک وضاحتی بیان میں بتایا گیا کہ نیجی اور سرکاری شعبوں میں تین دن کے لیے ہر قسم کا کام بند رہے گا اس فیصلے کا اطلاق بھی جمعہ کے روز سے ہو گیا ہے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد علیہان کی غائبانہ نماز جنازہ جمعہ کو مزید الحرام اور مجد نبوی میں ادا کی گئی نماز عشاء کے بعد غائبانہ نماز جنازہ میں لاکھوں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی نیز عمرہ ظاہرین شریک تھے ریپورٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مزید الحرام اور مجد نبوی میں امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد علیہان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ہدایت جاری کی تھی الصلاة على المیت الغائب صاحب السمو الشیخ خليفہ بن زائد علیہان رئیس دولة الامارات العربیت المتحدہ رحمه اللہ الصلاة يرحمكم اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ